یہ رہی ہے لیکنے کی اللہ کا پیغام دینے کی وحدانیت کا درس سکھانے کی پوری کوشش کی اس کے جواب میں جو ہے وہ آذر کا جو جواب تھا کالا کہنے لگا اراغبن لفظ کس سے ہے رغبت رکھنا سے لیکن جب اس کا صلح ان آ جائے تو پھر یہ بے رغبتی ہو جاتا ہے پھر یہ دوری ہو جاتا ہے کیا تو بے رغبتی رکھتا ہے اراغبن انتا تو ان آلہاتی آلہات الہ سے اور یہ میرے سے تو میرے معبودوں سے میرے خداوں سے دور باگتا ہے بے رغبتی رکھتا ہے یا ابراہیم انہوں نے تو کہا تھا یا ابتی یا ابتی یا ابتی آپ نے پچھلے کل والے لیکچر میں اے میرے اباجان یہاں پہ اب وہ ابے کا جلال نظر آ رہا ہے یا ابراہیم اے ابراہیم تو میرے خداوں سے بے رغبتی رکھتا ہے لائن لم تنتہی لائن لام یہاں پہ جا ہے وہ لازم کے لیے آیا ہے اس کے بعد کیا ہے ان ان کیا ہوتا ہے شرطیہ یقیناً اگر لم تنتہی جب شرطیہ آجائے تو پھر لم کا معنی بھی ہم حاضر میں کرتے ہیں لائن لم تنتہی تنتہی لفظ کس سے ہے انتہا ان سے اس کا معنی ہوتا ہے باز آجانا رک جانا اگر تو باز نہ آیا یقیناً اگر تو باز نہ آیا لا ارجو منہ کا لا ارجو منہ کا اس میں سے لفظ نکال لیجئے لفظ ہے رجم رجم کا معنی کیا ہوتا ہے حلاق کر دینا سنگسار کر دینا پتھر مارنا لام لازم کے لیے استعمال ہوا علف میں متقلم کے لیے استعمال ہوا نون مزارے بانون تقید سکیلہ کے لیے کاف حاضر کی زمیر لگی ہے یقیناً میں تجھے سنگسار کر دوں گا میں مار ڈالوں گا تجھے اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے ماروں گا میں مار ڈالوں گا سنگسار کر دوں گا وَحْجُرْنِ اب لفظ کیا ہے حجر حجر کا معنی کیا ہوتا ہے دور ہو جانا علف عمر کے لیے استعمال ہوا یا میں مفہول کے لیے دور ہو جا مجھ سے ملیہ 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 ہوتا ہے طویل مدت تک دفع ہو جا شکل نہ دکھائیں وَحْجِرْنِ مَلِیہ اور دور چلا جا مجھ سے کالا کہا سلامون علیکہ سلامتی ہو آپ پر ساس تغفرولو کا یقیناً انکریم میں لفظ اس میں سے کیا ہے غفر است چاہنا سین مدارے سے پہلے آجے تو انکریم ستاستا اقفرولو کا مقیناً میں مانگوں گا بخشش مانگوں گا آپ کے لیے رب بھی اپنے پروردگار سے میں پھر بھی یعنی کہ یہ اب دیکھ لیجئے کہ باپ مشرق ہے لیکن پھر بھی جہاں وہ عدب کے دہرہ میں رہتے ہوئے پھر کہا کہ یقیناً میں آپ سے آپ پر سلامتی ہو میں اللہ سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا انہو بے شک وہ ہے کانا بھی مجھ پر حفیہ حفیہ کہتے ہیں حفوون سے مہربان ہونا شفقت رکھنا بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے واتزلوکم اتظالن سے اتظالن کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بہت دفعہ ڈیڑھ پرسنٹ والے حروف میں شامل ہے الیدہ ہو جانا کنارہ کشی کر لینا الگ ہو جانا اور جب وہ الگ واتزلوکم اور جب میں لگ ہوں گا تم سے ما تدعونا اور جن کو تم پکارتے ہو تدعونا دعا جو ہے وہ مسئولہ کے لیے جن کو تدعونا لفظ دعا سے تا علامات مزارے وانون جمع کے لیے لگا ہوا ہے ما تدعونا جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ سواح اللہ کے وادعو ربی اور میں پکاروں گا اپنے دعاوں کو واد میں دور ہوتا ہوں مولیدگی اختیار کرتا ہوں آپ سے وما تدعونا اور جن کو تم پکارتے ہو ان سب سے وادعو اور میں بلاؤں گا میں پکاروں گا ربی اپنے پروردگار کو میں تجھ سے بھی الگ ہوتا ہوں اور ان تمام سے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا اور میں پکارتا ہوں میں دعا مانگتا ہوں ربی اپنے پروردگار سے اسا اسا کا معنی ہوتا ہے امید ہے شاید ہے ممکن ہے لیکن جب یہ ربی کی نبی کی زبان سے نکلتا ہے تو پھر یہ یقیناً کے معنی میں آتا ہے پھر یہ فشور ہوتا ہے نبی کی دعا رد نہیں ہوتی دعا کسی کی بھی رد نہیں ہوتی لیکن نبی کی الفاظ میں یہ لفظ جو ہے یقیناً کے معنی میں آتا ہے اسا یقیناً اللہ اللہ لفظ یہ کے نا اکونا میں رہوں گا بدعائے ساتھ پکار کے ربی اپنے پروردگار کو شکیہ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کے مایوس نہیں ہوں گا میں نامراد نہیں رہوں گا شکیہ شکیہ ان سے یہ پہلے بھی ہم نے ڈیر پرشنڈ والے حروف میں یہ بھی ہے نامراد ہونا پس جب آتا ذالہم علیدگی اختیار کر لی ان سے وما یعبدون من دون اللہ اور جن کو وہ پکارتے تھے سوائے اللہ کے جب انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کو چھوڑ دیا جن کو اللہ کے سوا پکارتے تھے وَحَبْنَا اللہ نے پھر یہ ہے سلا دیا وَحَبْنَا حِبَحْ کرنا اطا کرنا بخشش کرنا لہو اس کو اسحاق دیا وَيَقُوب دیا اور یقوب علیہ السلام دیئے وَقُلَّن جَعَلْنَا نَبِيَّا اور ان سب کو نبی بنایا وَقُلْنَ جَعَلْنَا اور سب کو نبی بنایا جَعَلْنَا ہم نے بنایا نبی اور ہم نے سب کو نبی بنایا وَحَبْنَا اور بخشے ہم نے اطا کی ہم نے لہم ان پر من رحمتنا اپنی رحمت وَجَعَلْنَا اور بنایا لہم لیے ان کے لسان لسان لفظ کس سے ہے زبان سے زبان کا مطلب کیا ہوتا ہے ذکر اور ان کے لئے ہم لسان صدق علیہ ان کا ذکر سچا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیا آج بھی جتنے بھی مذاہب والے لوگ ہیں وہ سارے کسی بھی کٹیگری سے تعلق رکھتے ہوں لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ ہی مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو دینِ عبر یہودی بھی کہتے ہیں ہم دینِ عبرہیمی پہ ہیں عیسائی بھی کہتے ہیں ہم موسیقی اوپر ہیں مسلمان تو ہیں ہی ہیں وہ تو کہتے ہیں جو اصل راستہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے زبانوں کے اوپر ان کا پاک ذکر جو ہے وہ بلند کر دیا دوبارہ ترسمہ دیکھئے کیا تم میرے محبودوں سے میرے خداوں سے دور بھاگتا ہے بے رغبتی اختیار کرتا ہے میں جدر لے کے جاتے ہوں تو ان کو سیدہ نہیں کرتا ان سے مانگتا نہیں ہے اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا اپنی حرکتوں سے تو میں یقیناً ماروں گا تجھے میں تجھے سنگسار کر دوں گا میں تجھے یا تو مجھ سے دور ہو جا کہیں شکل گم کر لیں مجھ سے مت ملنا دوبارہ قالا کہا سلامتی ہو آپ پر یقیناً میں آپ کے لئے بخشش مانگوں گا ربی اپنے پروردکار سے آپ جو مرضی کریں مجھے دور بگھا دیں مجھے سنگسار کرنے کی دمکی دے دیں مارنے کی دمکی دیں جو مرضی کر دیں میں پھر بھی آپ سے اللہ سے آپ کی بخشش کیلئے دعا کروں گا انہو کانا بہی بہی حفیہ بشک مجھ پہ بہت مہربان ہے بہت پیار کرنے والا ہے واتذلکم اور میں لہتگی اختیار کرتا ہوں تم سے وماتد اون من دون اللہ اور ان تمام سے جن کو تم اللہ کے سوا پر پکارتے ہو وادعو ربی اور میں دعا کرتا ہوں اپنے پروردگار سے یقیناً میں اپنے پروردگار سے مانگ کے نامراد نہیں رہوں گا میوسی نہیں ہوگی مجھے پس جب الہدگی اختیار کر لی ان سے اور جن کو اس کے علاوہ پکارتے تھے حبنا لہو اسحاق و یقوب حتا کیے ہم نے اس کو اسحاق اور یقوب وکلن جعلنا نبیہ اور سب کو نبی بنا دیا ہم نے ووحبنا لہم من رحمتنا اور حتا کی ہم نے اپنی رحمت ان پر وجعلنا لہم لسانا صدقن علیہ اور ان کے لیے ہم نے زبانوں پر اچھا ذکر ان کا بلند کر دیا اب اس آیتِ کریمہ کے تنازل کا جو ہے وہ سلسلہ دیکھئے کس صورتحال میں اتری ہے جس سکت مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کیا گیا یہ سورہ مریم تو پاٹیکلر لی جیسے میں نے عرض کیا زادہ را کے طور پر تھی لیکن مشرقین مکہ کے لیے پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس طرح تنہوں نے آج اپنے بھائی بندوں کو جہاں وہ یہاں سے نکالا تھا اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیسن کارا دیا گیا تھا ان کو بھی ہجرت کا جو ہے وہ ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا ان کے بھی باپ جو ہے وہ ان کو مارنے کی دنکیاں دیتے تھے یہاں پہ بھی وہی بات ہے جب باپ سے بات کی اور بات کرنے کے بعد وہ نہیں مانا تو پھر کہا کہ اچھا کالا راغبنتم میرے خداوں سے یہی باتیں تھیں جو ہے وہ باقی مسلمانوں سے یہاں پہ مشرقین مکہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے وہ بھی بلال حبشی کو کیوں ستاتے تھے سیورومی کو کیوں سزائیں دیتے تھے کیوں مسلمانوں کے اوپر عزیزوں کے پہاڑ توڑتے تھے یہی کہ اپنے رب کو چھوڑ دو ان بتاں کی پھوجا کرو یہی بات جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی یہی کہتا تھا اس نے بھی یہی کہا تھا کالا راغبنان آلہاتیہ ابراہیم مارے معبودوں سے تو بے رغبتی برتا ہے ان سے دور بھگتا ہے اگر تو بات نہ آیا تو یہاں مسلمانوں سے بھی کہا تھا اگر تم بات نہ آئے تو یقیناً تمہیں ماریں گے اور ان کو مارا پیٹا گیا ان کو لہو لہان کیا گیا کیا کیا سزائیں جہاں مسلمانوں کو جو ہے وہ نہیں دی انہوں نے کتنا نہیں ستایا یہ کہنے کی بات ہے کہ تپتے سہرہ میں لٹا کے ننگے بدن سینے کی اوپر گرم پتھر کی سل رکھ دینا اور پھر بھی اہد اہد مو سے نکلنا تو یہ کام جو ہے وہ یہ آج کی رائط نہیں ہے مسلمان قربانیاں دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی دمکیاں دیں گئی تھی یقیناً میں تجھے مار ڈالوں گا یا تُو ہم سے دور ہو جا اب دیکھئے اب اس کے بعد نبیوں کا وہ مسلمانوں کا شیوہ جو اقل مند ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کے چلنے والے ہوتے ہیں جب اس طرح کی بات ہو تو پھر وہ آگے سے جو ہے وہ تون تڑا کر کے جواب نہیں دے وہ فوراں سے پہلے کہتے ہیں وَإِذَا خَتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب وہ بات کرتے ہیں جالوں سے جہل ان سے سلام کہتے ہیں اور سائٹ پہ ہو جاتے ہیں یہ نہیں کہ وہ اپنی بھی زبان گندی کریں اپنا بھی جہاں وہ کیونکہ یہ کبھی کسی دائی کے لیے کسی مبلک کے لیے جہاں وہ یہ زیب نہیں دیتا کہ اگر کوئی آگے سے جہاں وہ غلط خیالت کا اختیار کرے جذبات میں آجائے غصے میں آجائے تو اس کا حل کیا ہے کہ اس کو سلام کہیں اور سائٹ پہ ہو جائیں تو یہی طریقہ جہاں وہ اختیار کیا عبرہیم علیہ السلام نے اور کہا کہ آپ پہ سلامتی ہو اس کے بوجود میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش جہاں وہ مانگوں گا اس آیت کریمہ سے لوگوں نے لیا کہ شاید مشرقین کے لیے جہاں وہ بخشش مانگنا جائز ہے لیکن سورہ توبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہے وہ جس اگر ابو طالب کے بارے میں بھی کہا تو کہا کہ میں اللہ سے تو توبہ کی آیت نمبر تیرہ ہمیں منع فرما دیا گیا کہ مشرقین رشتداروں کے لیے ماں باپ کے لیے کسی کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی ان کی زندگی میں ان کے اوپر رحم ضرور کیا جا سکتا ہے ان سے پیار شفقت کا برطاو ہمارے اوپر جو ہے وہ لازم ہے لیکن ان کی بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی کیا کہا گیا ماں کانا للنبی نہیں ہے کسی نبی کے لیے واللزین آمنو اور تمام ایمان والوں کے لیے ان یستغفروا للمشرقین یہ کہ وہ مشرقین کے لیے مقصد کی دعا مانگو یہ منع فرما دیا گیا جو لوگ اس آیت کریمہ سے جو ہے وہ یہ لیتے ہیں کہ بانگی جازی نہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو تیرہ پڑھ لیجئے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور رسلمانوں کو مشرقین کے لیے دعا مقصد بخشش مانگنے سے روک دیا گیا تو یہاں پہ بھی یہ انہوں نے تو کہا تھا کہ بے شک میرا پروردگارہ میں اس سے مانگوں گا لیکن جب وہ نہیں باز آیا جب وہ بتوں کی پوجہ نہیں چھوڑی تو آپ نے کیا کیا پھر آپ نے کنارہ کشی کر لی ان سے بھی کر لی اور ان سے بھی کر لی جن کو جہاں وہ اللہ کے علاوہ پکارتے تھے اور پھر کس اعتماد کس یقین کے ساتھ کہی کی کہ میں اپنے پروردگار کو پکاروں گا اور میرا پروردگار میری دعا کو کبھی نامراد نہیں کرے گا کبھی مجھے مایوس نہیں کرے گا مجھے یقین ہے کہ وہ میرا رب میری دعا جیو سنے تھا چھوڑ دیا سب کچھ جب چھوڑ دیا تو پھر اس کے بعد ان کو بھی اور بتوں کو بھی یہ ہے وہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام نے دی اور اس وقت پھر جو عزیزوں اور کارب چھوڑے جو باپ چھوڑا جو بھائی چھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنگھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ابراہیم کو عصاق اور یقوب دیئے گا کہ لیا تم اپنے وہاں پہ رشتہ دار چھوڑ کے آیا ہے تو یہ رشتہ دار یہاں پہ تیرے لیے تیرے پاس تیرے بیٹے جو بڑاپے کی عمر میں آپ کی حیاتی میں ہی جا وہ یقوب علیہ السلام بھی جا وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہوئے تھے اور یہی بات جا وہ یہاں پہ دیکھ لی جئے مسلمانوں کو جب حجرت پہ مجبور کیا گیا تو انسار نے اپنی بیویاں تک تقسیم کر لی وہاں پہ رشتہ دار چھوڑ کے آئے تھے مکہ میں کسی نے ماں چھوڑی تھی کسی نے بائی چھوڑا تھا بائی چھوڑا تھا شہر چھوڑا تھا کچھ چھوڑا تھا اور وہاں گئے اللہ کے نبی نے ایک مہاجر کا پکڑا ہاتھ ایک انسار کا پکڑا ہاتھ اور ان سب کو جہو بائی بنا دیا جا آئے دادے تو ایک سائیڈ پہ رہ گی اپنی بیویاں تک کسی کے پاس چار ہیں تو دو دے دیں گے یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو جن کو اللہ جن جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں اللہ ان کو اس طرح نوازتا ہے تو یہاں پہ بھی کہا گیا کہ جب چھوڑ دیا انہوں نے ان کو بھی اپنے تمام اشتہ داروں کو باپ کو چھوڑا حاران بائی کو چھوڑا باقی سب کو چھوڑا اور ساتھ ان سے بھی دور اختیار کی جن کو وہ اللہ کے سوا پر کارتے تھے تو ہم نے جو ہے وہ ان کے لیے اس کے لیے اسحاق اور یقوب دیئے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اس کے دل میں یہ غم نہ آئے کہ میرے اشتہ دار وہاں پہ رہ گیا بائی بین سب کو چھوڑ کے آ گیا میں یہی بات جب مسلمانوں نے حجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحمت کی وَجَالْنَا نَبِيَّا اور پھر اللہ نے کتنی بڑی رحمت کی کہ اس کی اولاد میں سے اسحاق کو بھی نبی بنا دیا یقوب کو بھی نبی بنا دیا اسمائل کو بھی نبی بنا دیا اور پھر سینکڑوں پیغمبر جو ہے وہ آپ کی اولاد میں سے جو ہے وہ دے دیا یہ ہے اللہ کی رحمت اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ کے لیے جو قربانیاں دیتے ہیں اللہ ان کو صلح دیتا ہے یہ وہی صلح ہے کہ دیکھ لیجئے کہ جس وقت آگ میں بھی ڈالے گئے تھے غالباً کہا جاتا ہے کہ شاید سولہ سال عمر تھی آپ کی پہلے دن سے جو ہے وہ اللہ اس لیے خلیر اللہ کہا گیا اللہ کا یار کہا گیا کہ ہر چیز اپنی اللہ کی رضا کی اوپر جو ہے وہ تک دیتی تو اللہ نے جو ہے وہ ان کو پھر عصاق یقوب دی اور سب نبی تھے اور پھر کیا کہا وَوَحَبْنَ لَحُمْنِنْ رَحْمَتِنَا اور ہم نے ان کے اپنی رحمت جو ہے وہ نشاور کر دی اور لوگوں پر ذکر جو ہے بلند کر دیا آج بھی ہم جو ہے وہ جس وقت دروشری پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر اے میرے پروردگار سلامتی بیج کس طرح کی سلامتی بیج کس طرح کی برکتیں بیج جس طرح کی تُو نے ابراہیم علیہ السلام کی اوپر بیجی تو یہ ذکر جو ہے وہ ان کا بلند ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے پیش نظر ہے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتِ ناظر فرمائی ہیں اور دیکھئے کوئی بھی یہودی ہو اسرائیلی ہو یہودی ہو نصرانی ہو سارے اس سقت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار مشرقین مکہ بھی حالانکہ وہ بتوں کو پوئیتے تھے لیکن وہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے عباو اداد میں سے ہم جس کے نقشے قدم پر چلتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام تو یہ ہے وہ ذکر جس کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا اور تو جو تم مسلمانوں کو تم یہاں سے ہجرت پر مجبور کرتے ہو تو انہی مسلمانوں کو اللہ نے رشتہ داریاں دی سب کچھ دیا اور پھر یہاں بے تو اللہ کی رحمت ان کے اتنی ہوئی کہ وہ جو گڑریے تھے جن کے پاؤں ننگے ہوتے تھے اللہ نے ان کو جہاں وہ محلات کا مالک بنا دیا اللہ نے ان کو بادشاہتیں انعائد فرما دی دیکھ لیجئے کہ جب تن پہ کپڑا نہیں تھا ایک صحابی کو جہاں وہ کہا اچھا فلاں وہ رومی شدادی تجھے مل دے دی جائے کہاں وہ دیکھیں ران و فارس کی جہاں وہ چابیاں جہاں کنجیاں اللہ میاں نے جہاں وقت تمہارے پاس آجیں اور کہاں کہاں آدھی سے زیادہ دنیا پہ انہی لوگوں نے بادشاہت کی کیوں اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے حجرت کی تم حجرت کرتے ہو ابراہیم کو یہ صلاح ملا تھا تمہیں بھی یہی صلاح ملے گا یہ ہے وہ بات جو میسج جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اللہ کی راہ میں قربانیاں دو گئے تو اللہ تمہاری قربانیاں رائے گا نہیں جانے دے گا اللہ اس کا صلاح جا ہے وہ تمہیں دے گا اللہ تبارکتا اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی حمد و تفیق دے یہ تھا تذکرہ یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا کل سے کل تو رویئن کل اور پرسن رویئن کریں گے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جا ہے وہ یہاں پہ شروع ہوگا جزاک اللہ خیر سبحانک اللہم آوو اب حمد کنشتنلاik اللہ انتا استخفر کا تبولی عوض بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہ مبارک اللہ محمد وعالی محمد ربنا لا تعخذنہ نسینہ وقتانہ ربنا ولا تحمل علینا عسرن کما حملتہ وللزین مقبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاکت لنا بھی وفوننا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا للقوم الكافرین ربنا لا تضغaff قلوبنا بعد ا Architecture وحبلنا من لدن کا رحمان انکانت الوحاب رب أغفر ورحم وانت خیر الرحمن یا رب ارحم همہ کما ربائیانی سگیرہ یا رب ارحم همہ کما ربائیانی سگیرہ دعا کیجئے بیماروں کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے طارت صاحب کے بیٹے ایک ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گئے ہیں دعا کیجئے اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی زندگی نصیب فرمائے ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے ان کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں اور بھی جتنے بھی دنیا میں بیمار ہیں سب کے لیے ان کی صحت کاملہ کے لیے دعا کیجئے جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش کے لیے دعا کیجئے یہی کام ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے اور یہی چیز کی وہ توقع ہم سے رکھتے ہیں ان کی بخشش کے لیے دعا کیجئے جن کی بخشش اللہ کے ہاں ہو چکی ہے ان سب کی درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعا گوے جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما دیں جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں رسکے حلال اپنے خضانہ غیب سے اتا فرما دیں جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اولاد نصیب فرما دیں جو اولاد والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں گی ٹھنڈڈگ بطلا دیں جزاکاللہ خیار